کوفے کی عورتوں ایک مرتبہ زینب کا شہرہ دیکھ لو بس یہی شب جی چار علی کے نوکر بس آخری جملہ پڑھنے لگا زاکرین کی کسیر تعداد ہے جتنے بھی آئے ہیں سارے اپنے اپنے حصے کا مرشہ دیں گے آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں یہی شب چار علی کے نوکر امیر المومنین کے دروازے پہ آئے ہیں یہی دروازہ جہاں سے گزر گئے ہیں چار نوکر علی کے دروازے پہ جس وقت ہی میں بات کر رہا ہوں جہاں پڑھ رہا ہوں جس وقت ہی میں اسی لمحے کو ذہن میں رکھ لو امیر المومنین کے دروازے پہ لست غازی اٹھا امیر المومنین فرمائے عباس بیٹھ علی دروازے پہ گئے علی کے چاروں نوکر کھوڑوں سے اترے چاروں نے علی کے پاؤں پہ ہاتھ رکھا چہروں پہ نقاب تھے تلوار علم کی ہوئی تھی علی کی واضح کون ہو تو پہلے نے قدموں پہ ہاتھ رکھا مولا میں عبداللہ ابن عفیف دوسرے کی واضح مولا میں اسود بن نباتبان تیسرے کی واضح مولا میں ابراہیم ابن مالکہ اشتر چوتھے کی واضح مولا میں عزیفہ یمان علی کی واضح چاروں میرے وفادار موکر واضح دی رات کو میرے گھر کیوں آئے عزیفہ رو بھی کہتا ہے یا علی جب سے یہ رمضان تو وہ ہوا ہے ہمیں در لگا یا علی کو فکر یا علی یا علی ہم نے بزار میں ایک شخص کو زہر خریتے ہو دیکھا ہے یا علی ہمیں تری تقریبوں سے خوف آ رہا ہے یا علی ہم چاروں نے مل کے قسم گھائی ہے یا علی ہم نے تیرے دروازے کا پہرہ نہیں جھوڑنا یا علی کوفے کے حلال بتا گئے ہیں یا علی زمانہ تیرا دشمن ہو گیا ہے علی رو رو تے کہتے رہے اچھا تو تم کیا کہنا چاہتے ہو دیکھا کہ یا علی ہم تیرے دروازے پہرہ دینے کے لیے ہیں علی رو کہتے اچھا تم پہرہ دو گے تو پھر گیا ہو گا عزیفہ یمانی کہتا ہمیں خبر ہے تو فاتح خیبر ہے ہمیں خبر ہے تو کائنات کا سب سے بڑا بہادر ہے لیکن یا علی نوکر منت کرنے کے لیے ہیں علی کی واضح کون سی منت عزیفہ رو کے گلد پردیس میں پیٹیا یتیم مردے ہمیں زینب کو یتیم کرنا یا علی ہم تیری منت کرنے کے لیے ہیں انیر المومنین کا تم اپنے رد کے امام کا خیار رکھا میں تمہاری جنت کا سامن ہو لیکن میں بے حسیت امام تمہیں حکم لیتا ہو جاؤ اپنے اپنے گھروں میں واپس چلے جاؤ علی تو مجھے راضی ہو گیا اب عزیفہ کہتا ہے حکم علی کے بعد ہم پہ کھڑا ہونا حرام ہو گیا تھا کیونکہ علی نے امام پر کے حکم لیا تھا کہ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ عزیفہ کہتا ہے ہم چاروں پھوڑوں پہ بیٹھے ہم علی کی گھلی سے نکلے لیکن ہم مر مرگی علی کا چہرہ دیکھ رہے تھے عزیفہ کہتا ہے نہ مجھے وہ رات بھولی نہ مجھے وہ لمحہ بھولا یا میں علی کی گھلی کا مور مو رہا تھا میں نے آخری بار مرگی علی کا چہرہ دیکھا علی ہاں گھلا گا عزیفہ اللہ کے حوالے اللہ اللہ کے حوالے عزیفہ روکہ روٹہ گھرایا عزیفہ وہ تو ہمارا آقا مہولا ہے عزیفہ اس کو ہمارے پہلوں کی ضرورت ہے عزیفہ کہتا میں تسلی سے اس ہی ریت پہ تہری رکھے لیٹھ گیا عزیفہ کہتا میری آنکھیں پہد ہو گئی ابھی تھوڑی دیر گزری تھی میری سوچا نے گانتا ٹکڑ کے حلالا روکے تو عزیفہ جاغ سونی یہ آواز کیس کی ہے عزیفہ کہتا میں ریت سے طلب کے اٹھا عزیفہ رکھات کو علی کی بیٹی کے دروازے میں ب evenings یہ تم سے اپنے باپے کپرش نونے کے لیے آئی ہے رکھو علما کے سروں پہ پیران یہ علی کی بینی کو کیسے مارا گیا تھا یہ کوفے میں آئی تھی بے لوگان پتھروں کے ساتھ علی کی بینی کو ہمار پیرا دیا آج اس بی بی کے سامنے اس کے پاپے کا پرشہ لینا ہے آخری رات تھی علی کی جب علی کی بیٹی علی کے حجرے میں کھڑی تھی علی کے بیٹی علی کے حجرے میں کھڑے تھے علی کی عواضعی ایک بار حسن کو بولا حسن اٹھا دی بابا میرا حسین کہا ہے عواضعی بابا تیرے قدموں میں کھڑا ہو فرمایا میری زینب کہا ہے فرمایا بابا تیرا تایا ہاتھ بگڑ کے بیٹھی ہے میری کلسون کہا ہے بابا تیرا بھائے ہاتھ بگڑ کے بیٹھی ہے علی آنکھیں کھول کے روک گئے تھا ہر کوئی آ گیا کسی نے عواضعی کو نہیں بنایا عواضعی تروازے پہ تکرے مار مار کے کہہ رہا ہے ہمیں زندہ تھا اللہ کی چاہتا منت کروں گا اتنی دوسرے آئے ہو بیریا اتنا بلند ہونا چاہیے علی کی یہ بیٹی راضی ہو جائے شہدادی تیری مقدر بھولی عواضعی حسن مجھے ٹیک دے کے بٹھا حسن نے بابے کو سہارا دیا فرمایا نو بیٹے میرے ادھر کھڑے ہو جاؤ نو بیٹے میرے ادھر کھڑے ہو جاؤ اٹھارہ بیٹوں نے سب باندھی روکے گا بابا تُو نے کبھی بیٹوں کے سامنے بیٹے کھڑے نہیں کیے رکھ میرے سر پہ قرآن علی کے تھارا بیٹے ایک جیسے قد علی کے بیٹوں کے ایک جیسے چہرے علی کے بیٹوں کے علی کی آواز آئی فضا میرے قریبا آواز آئی جی مشکر کشا فرمایا زینب کو کہے بابا کہہ رہا ہے ایک بار بھائیوں کے درمیان چل کے دیکھا مجھے بھائیوں کے درمیان چل کے دیکھا زینب رہے گی کبھی نہ بابا نہ بابا بابا نہ مر جاؤگی آواز آئی جیسے بھائیوں کے درمیان نہیں چل رہی شرابیوں کے مجھ میں ناچ ناچ کے کرے تھے بت لے لوے یہ علی کی بیٹی اونچی آواز ہے گریہ علی کی شہادت کے لنگے کریم آ رہے تھوڑی دیر بعد کوفے کی مسجد سے اللہ اکبر کی صدا آئے گی یہ اللہ اکبر تم نے ماتم کر کے سننا ہے علی کی بیٹیوں کے سروں سے چہدرے ادھر گئی ہیں رو کے کہتی گازی جل دی جا دیکھیں میرے بابے کو خیر ہے بیٹے پہنچے نا جب اس مسجد میں جب امیر المومنین کو ضرب لگ گئی علی کی عواضی حسن پہلے مسلح پہ آیا مشکل نماز تھی کربلا میں حسین کی لیکن حسن کی نماز بھی بڑی مشکل بابے کا لہو مسلح پہ تھا اور حسن گہ رہا تھا اللہ اکبر نماز تمام ہوئی قاتل گرفتار ہو چکا تھا اس ملاؤن کو مسجد کے ستون کے ساتھ بان دیا گیا تھا امیر المومنین کے بیٹے قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھے کڑے تھے غازی دار دار کے اپنے ملچن کی قریب جاتا حسین سینے پہ ہاتھ رکھتا نہ غازی غازی میں نے تیری زمانت لی ہے عباس تُو نے میرے ساتھ لڑنا ہے عباس تُو نے تلوار نہیں نکال لی علی جیسے کریم کہاں لائے گی دنیا علی جیسا شہر صاحب کہاں سے دھونڈے گی دنیا علی جیسا ہی ماں امیر المومنین نے زخمی پیشانی کے ساتھ دیکھا قاتل کے لبوں پہ خوشکی محسوس تھی ادھر سے بیٹی گھر سے دودھ بھی چکی تھی دودھ کا پیالہ مرسد میں آ چکا تھا علی کی ہاتھ میں دودھ کا پیالہ آیا علی کی نظر قاتل کے چہرے پہ پڑی قاتل کے چہرے پہ علی نے پیاس کی خوشکی دیکھی علی نے پیٹوں کی طرف دیکھنا شروع کیا اور مجھے نہیں پتا کار بندہ زمین میں بیٹھ کے ماتن کرے گا علی ایک ایک بیٹا دیکھ رہے تھے عباس کا پتر کام پھنا شروع ہوا ادھر غازی کا پتر کام پھنا علی کی آواز ہی عباس میرے قاتل کو شرپت بنا غازی کی آواز ہی بنا کر تیرا عباس کو مائے جانا بابا 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 غازی سے اتنے صبر نہ کروا عباس میرے قاتل کو شرپت بلا ہے عباس کو علی زندگی میں حوصلے سکھا رہا تھا آج قاتل کو شرپت بلا کل دریا سے خین نے ہٹانا زخمی علی کو بیٹوں نے ہاتھوں پہ اٹھایا صحابہ کے سروں سے تاج اترے ہو علی کے نوکر دیواروں پہ سر مار رہے تھے یہ مسجد کتنا دور ہے علی کا دروازہ چند قدم کا دروازہ چند قدم میں صحابی علی کو لے کے دروازے میں پہنچ علی کے آوازی ہسا ہے میرے صحابیوں سے کہ بابے سے لے جا بابا تیری محبت میں آرے روگے میری مجموری ہے دروازے کے پیچھے میری ذہنے میں کھڑی ہے میں گوارا نہیں کرتا کسی صحابی کے کان میں میری ذہنب کے رونے کی آواز چلی جائے اب سینہ پیٹ کی علی سے پوچھو یا علی تُو نے انیس نمزار صحابہ کے کان میں زہنب کی آواز ریانے دی شام کے بزار میں کھڑیوں کے سار چل چل کے گھرے ہی تھی پتھر نہ مارے میری علی کی شریف میری علی کی پردادار تھی آج انیس کی صبح ہونے والی آج زخمی ہوا ہے شیعوں کا مالا انیس کا دن علی زخمی بیس کی رات علی زخمی بیس کا دن علی زخمی آپ جو بہنیں بیٹھی ہیں جو دور سے رونے کے لیے آئی ان کے لیے جملہ کہہ لیں گا دو راتیں زینب چھپ چھپ کے بابا دے تھوڑی تھوڑی دیر بعد علی کے حجرے کا پر جاہت آتی زخمی بابے کو دے کے حسن کے پاس آگا نہیں بتا میرا بابا بچ جائے گا بتا میرا بابا کتنے دن کا مہمال ہے شاجی نے حکم کیا آخری ویدہ پڑھنے لگو کربلا میں سنا ہے تم نے سکینہ کا حسین سے ویدہ میں پڑھنے لگاؤں زینب کا بابے سے ویدہ میرا اللہ ایسے کوئی بیٹی اپنے باب کو نہ ملے کوئی بیٹی ایسے اپنے باب کو نہ دیکھے دو راتیں چھپ چھپ کے بابا دیکھتی رہی جب آنے لگی نا اکیس کی صبح حسن زینب کے حجرے میں آئے آواز ہے علیہ دو راتوں سے پوچھ رہی تھی میرا بابا بچ جائے گا آلیہ اب نمحو کا مہمان ہے ایک بار بابا سے ملنے رو کے حسن کی داڑی پہ ہاتھ رکھ کہتی جب ماں زندہ تھی نا ماں کی کمر کے پیچھے چھپ کے باتیں کرتی تھی میں تو ماں کے بعد بابے کے سامنے کبھی گئی نہیں حسن آج ایک منت مان مجھے میرے بابے سے ملوا دیکھ حسن کی آواز ہے ہاں آج میں زہرہ پن کے آگے چلکا کون زینب میرے پیچھے چل حسن بنے زینب کا پردہ حسن آئے علی کے حجرے میں سر پہ امیر کے ذرب ہیں علی کا سر بستر پہ ہیں حسن کی آواز ہے بابا بابا امیر المومنین نے بلا تشبیح آنکھیں کون لی بابا بیٹی ملنے آئی علی کی آواز ہے کہا ہے میری زینب بابا میری کمر کے پیچھے کھڑی حسن حجرے سے باہر جاؤ اکیلی زینب کو رہ دیکھے اب میں بیٹی کی شرم بتاؤ جب کہنا اکیلی زینب کو رہ دیکھے حسن نکلنے لگے حسن کی اب آپ کو گھنیا سننا چاہا حسن مجھے بابے سے بڑی شرم آتی ہے اتنا کہنا تھا کربلا کا غریب حجرے میں آ گیا آواز ہے میں ترے ساتھ گھڑا ہوتا ہوں اور تو میری شریکت الحسین بہر امیر المومنین کی آواز ہے نہ حسین کوئی بیٹا حجرے میں نہ بہر علی کی بیٹی کانپ تھے ہوئے بدن کے ساتھ باپے کے قریب آئی امیر المومنین کی بات ہے زینب جی بابا زینب میری بڑی حسرت تھی تم میرے پاس بیٹے تم مجھ سے باتیں کرے زینب میرے چند لمحے ہیں زینب باپ اور بیٹی باتیں کرے بی بی کے لب خموش چطر بکی کی طرف ہوگیا اممہ زہرہ آج دور ہوتی میں تیرے لہجے میں بابے سے بات کر لیتی علی کی آواز ہے چال زینب بات نہ کر مجھے قرآن پڑھ کے سنا مجھے قرآن پڑھ کے سنا اتنا اونچا گریہ ہونا چاہیے کہ کوفے کی دیواریں کام پھر پی بی زینب نے ساتھ آیتیں پڑھی تھی زخمی علی کا ہاتھ اٹھا آواز آئی زینب چپ ہو جا اب مجھے یقین ہو گیا تو شام کے بزاروں میں ختمیں پڑھ لے گی اتنا کہنے کے بعد علی کی آنکھیں بند ہونی شروع ہوئی زینب نے بابے کی آنکھیں بند دیکھی زینب نے بابے کے سینے پہ ہاتھ رکھا ادھر علی کی آنکھیں بند ہوئی زینب کی واضح نہ بابا بابا جلدی نہ کر بابا اپنی بتا گیا میری سنی کوئی نہیں ایک بار آنکھیں کھو مجھے بتا کریاں کیسے پہنتے ہیں مجھے بتا رسیاں کیسے پہنتے ہیں مجھے بتا منگے چاہر شوابیل کے تارے پارے میں بابا جلدی رکھائے بابا جلدی رکھائے